ڈیر سٹورنٹس اسلام علیکم جمعیت ہے کہ آپ سب بھی اپنے گھروں کے اندر بلکل محفوظ ہوں گے یسٹری ون مور آرڈر کیم آن در سرفیس دیٹھ سکولز مل رمین کلوزڈ اپت تھرٹی اتب جون نکل سرکار کی جانب سے حکم نام جاری ہوا سکولز بند رہیں گے تیس جون تک دیو ٹو پینڈا میں اس وابہ کی وجہ سے لہذا آپ کو ان ویڈیو گلاسز پہ یعنی آن لائن گلاسز پہ انڈیپینڈ کرنا ہے یعنی کے ذریعے آپ کو پڑھنا ہے فیزیکل سکولنگ یعنی نارمل سکولنگ تیس جن جون تک نہیں ہوگی اب جبکہ سکولز بند رہیں گے آپ اپنے کتابوں کے ساتھ رہے مجھگول رہے تاکہ آپ کا جو تعلیمی نظام ہے آگے بڑھے گا اور آپ کو تعلیمی لیان سے نقصان نہیں ہوگا ایرت کے سائرنس میں جو ہم چپٹر پڑھتے ہیں نیا چپٹر لائٹ آج اس میں ہمیں پڑھنا ہے کہ ریفلیکس نپ لائٹ کیا ہوتی ہے اور ہم ایک اندھیری کمرے میں جہاں پہ لائٹ نہیں موجود ہوتی ہے وہاں پہ ہم اوبجیکٹس کو کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹرز جب ہم لائٹ کی بات کرتے ہیں تو لائٹ کل میں نے بتایا یا یہ الیکٹرومیگنیٹکر ایڈیشن ہوتی ہے چاہے ویزیبل ہو یا نان ویزیبل ہو کسی بھی ویویو لنگت کی یا یہ فارم اپ اینرڈی ہوتی ہے جو ہمارے آنکھوں کے اندر ایک سینسیشن پیدا کر دیتی ہے اور جس کے وجہ سے ہم اوبجیکٹس دیکھ پاتے ہیں اور ریفلیکشن ہوتی ہے انہیں سیم میڈیا نے ایک ہی میڈیا میں میڈیا ہوتا ہے پاہت جہاں سے لائٹ گزرتی ہے جب لائٹ سٹرائک کرتا ہے کسی سرفیس کو چاہے سرفیس رگولر ہو یا ایرگولر ہو تو سم پارٹ آف لائٹ اس میں سے کچھ لائٹ واپس آ جاتی ہے بانس بیک ہو جاتی ہے تو اس پراسیس کو ہم ریفلیکشن کیتے ہیں لائٹ پالس ان اوبجیکٹس سم پارٹ آف لائٹ ریفلیکٹیڈ بیٹ اور بانس بیک اور پراسیس اور پھنیمین ریفلیکشن اور ریفلیکشن آل سرفیس پہ ہوتی ہے چاہے رگولر سرفیس ہو یا ایرگولر سرفیس ہو رگولر سرفیس پہ رگولر ریفلیکشن ہوتی ہے اور ایرگولر سرفیس پہ ایرگولر ریفلیکشن ہوتی ہے تو سمپلی آپ کو دماغ میں رکھنا ہے بلکل آسان طریقے میں کہ ریفلیکشن جو ہوتا ہے یہ it is a process in which light is reflected back some part of a light is reflected back when it falls on an object جب یہ object پہ گرتی ہے چاہے یہ رگولر object ہو رگولر سرفیس ہو یا ایرگولر سرفیس ہو اور جب light ریفلیکشن ہوتی ہے کسی object سرفیس سے تو اسی وجہ سے ہم یہ light پھر ہمارے آنکھوں تک پہنچ جاتی ہے اور ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہی لیکن پہلا question وہاں پہ ہے why do we not see the objects انہیں dark room انہیں وہ کمرہ جہاں پہ light موجود نہیں ہوتی ہے وہاں پہ ہم چیزوں کو کیوں نہیں objects کو کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں so simple it is dark room میں light موجود نہیں ہوتی ہے a thing becomes visible ایک چیز تب ہی visible ہوتا ہے دیکھنے کی قابل تب ہوتا ہے جب اس پہ light وہاں سے light reflect ہوتی ہے اور یہ reflected light ہمارے آنکھوں تک پہنچاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہم اس object کو دیکھ پاتے ہیں جب ہم کمرے سے باہر جاتے ہیں outside جاتے ہیں جہاں پہ light موجود ہوتی ہے light object پہ پڑھتی ہے کے بعد reflect ہو جاتی ہے اور reflect ہونے کے بعد ہمارے آنکھوں تک موجود ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہم objects دیکھ پاتے ہیں so it is through the reflection of the light reflection کی وجہ سے کہ ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں let me repeat the things چلو میں repeat کر لیتا ہوں چیزیں آج ہمیں پڑھنا ہے light میں what is reflection why do we not see the objects in a dark room reflection کیا ہوتی ہے ایک کمرے میں جہاں پہ اندھیرہ ہوتا ہے جہاں پہ light نہیں ہوتی ہے وہاں پہ ہم objects کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں یہ وہاں پہ query ہے یہ وہاں پہ question ہے reflection is a process in which light is reflected back یہ ایک process ہوتا ہے جس میں light reflect back ہوتی ہے انہیں bounce back ہوتی ہے پوری light reflected نہیں ہوتی ہے some part of a light is reflected back when it falls on object جب object پہ گرتی ہے and the process is called reflection اور silence میں ہم physics میں define کرتے ہیں انہیں same media ایک ہی media میں یہ کیا ہوتا ہے رستہ ہوتا ہے جہاں سے light گزرتی ہے جب object پہ light پڑتی ہے اس light کا کچھ حصہ واپس آ جاتا ہے انہیں bounce back ہو جاتا ہے اسے reflection کہتے ہیں اور reflection تمام surface پہ ہوتا ہے چاہے regular surface ہو یا irregular surface جیسے پالش table ہے irregular surface ہے cardboard ہے یہ irregular surface ہے لیکن تمام surface پہ reflection ہوتی ہے reflection ایک اہم پھینومن ہے اہم پراثس ہے جس ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہی پھر دوسرا question وہاں پہ 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 گئے why do we not see the objects جس کمرے میں اندیرہ ہوتا ہے کیوں نہیں دیکھ پاتے ہی جس کمرے میں اندیرہ ہوتا ہے وہاں چیزیں دیکھ نہیں پائیں گے کیونکہ جب light کسی object پہ پڑتی ہے لائٹ کا ہونا ضروری ہے تو object سے light reflect ہو جاتی ہے reflected light ہمارے آنکھوں تک پہنچ جاتی اور اس وجہ سے ہم ان چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں لیکن dark room میں جب light موجود نہیں ہوگی تو objects پہ light نہیں پڑے گی reflection نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے ہم چیزوں کو نہیں دیکھ پائیں گے اور جب ہم dark room سے باہر جاتے ہیں جہاں پہ light ہوتی ہے تو اس لئے وہاں object ہم دیکھ پاتے ہیں visible ریپلیکشن کی وجہ سے ریپلیکشن ریپلیکٹڈ لائٹ ہمارے آنکھوں تک ہو جاتی ہے اور جس کے وجہ سے ہم ان objects کو دیکھ پاتے ہیں لیٹ می ریپیٹ دی تنگ سنگ می ریپلیکشن کیا گئی تو اس کیا چیز وشد کی یہ آئی گھوٹ آئی ریپلیکشن کیسے سپرا پاسیج یا لائٹ پہ کون ابجیکٹ سپیٹ یعنی کون سرپیس پہ ابجیکٹ سرپیس پہ یا ابجیکٹ سپیٹ چاہی ریگولر سرپیس سرپیس یا ریگولر سرپیس سرپیس گو پالش ٹیبول شو آگیرہ یا کارڈ بورڈ سرپی پہ لائٹ پہ لائٹ کی ہس سے سو سرپیس سرپیس یا این سرپیس 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 سو سرپیس س س س دارو کون س س م ہوا ہوسن ہے کہ میں آس اليگا ہی چنز ہے وادن اگر چیکنچ چیز ہو جت اور مجھے مہد ہے کہ آپ کی ذہنوں تک یہ بات پہنچے ہوگی کہ ریفلیکشن کیا ہوتی ہے اور کیوں ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں اندھیرے میں چیزوں کو یہ ویڈیو آپ کو میچ کرنا ہے اپنے ڈیکسٹ بک کے ساتھ اگر کوئی کوئیری رہ جاتی ہے اگر کہیں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے یوں کنڈرہ پر مسیج آپ کے میرے لئے مسیج چھوڑ درجہ کرا سکتے ہو یا ویڈیو پہ مسیج ڈال سکتے ہو لیکن سب سے ہوندہ تیری کا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں ٹیکسٹ پہ دیکھنے ہیں اور بعد میں نوٹ کرنے اور میمورائز کرنا ہے تھنکس بی بیلسٹ